موسیقی کراچی کے چھوٹے تاجر اپنی فریاد لیے جماعت اسلامی کے رہنماؤں کے پاس پہنچ گئے شہر قائد کے چھوٹے تاجروں نے ادارہ نور الحق میں جماعت اسلامی کراچی کے امیر حافظ نائیم الرحمن سے ملاقات کی جس میں لوگ ڈاؤن سے پیدا ہونے والی معاشی صورتحال پر تبادل خیال کیے گیا اس موقع پر مشترکہ پریس کانفرنس کے دوران جماعت اسلامی کراچی کے امیر حافظ نائیم الرحمن کا کہنا تھا کہ تاجر برادری اور ان کے ملازمین فاقہ کشی پر مجبور ہو گئے ہیں سندھ حکومت اسو پیس کے ذریعے کراچی میں کاروبار کھولنے کی اجازت دے ہم کب کہتے ہیں کہ آپ سب کچھ اس طرح سے کھول دیں کہ جو چاہے کرتا رہے ہم تو آپ سے کہہ رہے ہیں کہ اسو پی بنائیں آپ اسو پی بنانے میں کہتے ہیں کہ پندرہ پندرہ دن لگ جاتے ہیں پھر آپ مشاورت کرتے ہیں تاجروں سے فیصلہ کرتے ہیں اور پھر اس پر عمل نہیں کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ کرونا سے نمٹنے کے لیے حکومت کی کارکردگی صفر ہے اسپطالوں کی حالت بہت خراب ہے اسپطالوں میں وینٹی لیٹرز موجود نہیں کرونا کے چکر میں عام مریض بھی رول گئے ہیں ہمیں تو آپ یہ بتائیں کہ جو اسپطال آپ کے تحت ہیں ان اسپطالوں میں آپ ڈاکٹرز کو کٹس فراہم نہیں کر سکے پرسنل پروٹیکشن کٹس ہوتی ہیں ایکپنٹ ہوتے ہیں وہ آپ فراہم نہیں کر سکے وہ بھی انجیوز نے کیا دوسری جانب تاجروں نے کل سے حکومت کے خلاف تحریک چلانے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ آن لائن کاروبار کی اجازت دی گئی جو کہ بغیر دکان کا شٹر اٹھائے ممکن نہیں ہے اب یہ آن لائن کون سی قسم کی چیز ہے تجارت ہم پاکستان میں رہتے ہیں اس شہر میں رہتے ہیں یہ تو ایک ناقابل عمل قسم کی چیز ہے رمضان کا مہینہ ہے اس مہینے کے اوپر تو پورے پورے سال کی معیشت کا انصار لوگوں کی ہوتا ہے تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پوری پوزیشن ہے اس پوزیشن میں ہم اب اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ہم حکومت سے ہی مطالبہ کریں کہ فوری طور پر مارکٹوں کو کھولا جائے اور جو انڈسٹری بند ہیں اس سب کو کھولا جائے تاجر برادری نے سندھ اکومت سے اپیل کی کہ وہ تمام اے سو پیس پر عمل درامت کے لیے تیار ہیں اب انہیں دکانیں کھولنے کی اجازت دی جائے تاکہ وہ موجودہ حالات میں پیدا ہونے والی صورتحال سے نمٹ سکیں اقبال سواتی قویق نیوز کراچے